موسیقی ای وی ایم پر تسٹ کیا گیا ودر سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دیئے گئے پیرامیٹرز کے مطابق مشین تیار کی گئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انتہاوی اصلاحات کے بل دو ہزار اکیس پر دستخط کر دیئے دستخط کے بعد انتہاوی اصلاحات بل قانون بن گیا دوانے صدر میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انتہاوی اصلاحات بل کے تحت برون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا الیکٹرونک بوٹنگ مشینوں کے ذریعے فوری نتیجہ سامنے آئے گا اور ووٹوں کی چوری کے الزامات کا خاتمہ ہوگا سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفا کے وزیر شبلی فراز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تین سے چار ہزار ووٹرز کو ای وی ایم پر تسٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کے دیئے گئے پیرامیٹرز کے مطابق مشین تیار کی گئی الیکشن کمیشن نے تہہ کرنا ہے کہ کون سی مشین کو استعمال کرنا ہے وزارت سنبھالی تو پرائمیسر صاحب نے نبے دن کا ٹارگٹ دیا کہ مشین کو ہم پروٹوٹائیپ برانا چاہیے ہمیں وہ ہم نے اپنے ناسٹی نورسٹی کے انٹی سی پارک میں بنائی اور الحمدللہ اس کو لانے سے پہلے ہم نے کوئی تقریباً تین سے چار ہزار ووٹرز پہ وہ اس کی ہم نے ٹیسٹنگ کی ہمارا مقصد تھا ایک پروف آف کانسٹ دینا الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے پیزنٹیشن دی اور الیکشن کمیشن کے دیئے ہوئے جو پرامیٹرز تھے جو ریکوارمنٹس تھیں سپیسیفکیشنز تھی وہ مشین ان کو لے کے ہم نے اس کے مطابق مشین بنائی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ تیہ کرے گا کہ کس مشین کو انہوں نے چوز کرنا ہے ایوانِ صدر میں انتخابی اصلاحات بھیل دو ہزار اکیس پر دستغط کرنے کی تقریب میں الیکشن کمیشن کے افسران مدعو کیے جانے کے باوجود نہ آئے وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ بلدیاتی الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات فبا چودری کہتے ہیں خیبر پکتون خواہ میں انیس دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں جبکہ پنجاب کا بلدیاتی ایک چند روز میں منظور ہو جائے گا فبا چودری نے کہا مہنگائی میں کمی آ رہی ہے وزیراعظم امران خان کی زیرصدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ مہنگائی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ خیبر پکتون خواہ میں انیس دسمبر کو لوکل بارڈی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب میں ویلیج کونسل کا نیا سٹیکچر آئے گا اتحادیوں کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے پنجاب کا بلدیاتی ایک چند دنوں میں منظور ہو جائے گا اور الیکٹونک ووٹنگ مشین پر ہی الیکشن ہوں گے ای بی ایم کے ذریعے ہونے والے انتخابات مہنگے نہیں بلکہ معمول کے اخراجات ہی آئیں گے ایک زلا کا الیکشن ہے جو کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد ویلیج کونسلز جو ہیں وہ وہاں کے اوپر بننی ہے یہ تقریباً ایک نیا سٹیکچر آئے گا اور بڑا ایمپاورڈ سٹیکچر ہوگا جو پنجاب میں ہیں اور اس کے اوپر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی باتچیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ پنجاب کا جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ منظور ہو جائے گا الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں پہلے ہی ترمیم کر دی ہے جو اس کے بارے میں کچھ میڈیا میں یہ تاثر ملت رہا ہے کہ شاید یہ بڑے مہنگے الیکشن ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اتنے ہی تقریباً الیکشن ہوں گے جتنے کہ ہمارے باقی عمومی الیکشن ہوتے ہیں محمد چوزری نے اپوزیشن اصلاحات کی طرف نہیں آ رہی وہ موجودہ نظام سے مطمئن ہے اپوزیشن نہیں چاہتی کہ الیکشن نظام میں اصلاحات کی جائیں اپوزیشن کے تحفظات اس لیے دور نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اپنے تحفظات دوری نہیں کرنا چاہتے ہم تو اب بھی دیکھیں ہم بڑی سمپل ہیں ہم اپوزیشن کو آج بھی کہتے ہیں بڑی اصلاحات کے اوپر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمیں بتائیں یہ اصلاحات غلط ہے آپ اپنی دے دیں اور ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں لیکن آپ بھی سامنے دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی اصلاحات کی طرف آئی نہیں رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ موجودہ نظام میں اتنے کمفورٹیبل ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ نظام میں بہتری ہے وفاقہ وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ مہنگائی میں کمی ہو رکھی ہے سابق وزیراعظم شاہد حکان آباسی مہنگائی پر ورد کر رکھے ہیں مسلم اگنون پیپلز پارٹی کی کرتوتوں کی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات ہیں ساکیف عبا چودری نے پیڈی اموالوں کو تھکے ہوئے پہلوان قرار دے دیا بین الاقوامی مہنگائی کے جو اثرات ہیں ان کو ہم کم سے کم کر سکیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو یہ عام آدمی کو اس کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پائدہ پہنچے شاہد حکان آباسی صاحب کا جو مہنگائی کے اوپر اس وقت ایک ورد ہے یا جو وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے اس لیے ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جس جن آج انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے یہ سارے تھکے ہوئے پہلوانوں کا اجتماع ہے پی ڈی ایم تو اب بچارے جو ہے وہ پانچ چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار تو ایک چوہ اب باقی رہ گیا ہے باقی تو سارے ویسی راستے میں درودھ رہ گا وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سین حکومت ہمیشہ سپائلر کا کردار ادا کرتی رکھی ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی نچلی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر انتہابات کرانے کا اعلان پنجاب حکومت نے بلدیاتی نظام کے مسعودے قانون میں تبدیلی کر دی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مسعودے کی منظوری دے دی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے لیے نے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی نچلی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر انتہابات کرانے کا اعلان پنجاب حکومت نے بلدیاتی نظام کے مسعودہ قانون میں تبدیلی کر دی جبکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مسعودے کی منظوری دی گئی پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی عوام کے ٹیکس کے پیسے کا محافظ فورم کرپشن کی نشاندہی کے موثر نتائج سامنے نہیں آئے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں آپوزیشن رہنما بے ذابطگیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا بہت اہم کردار ہے زیادہ فال کردار ادا کریں وزیراعظم کی کمیٹی ارکان کو پی اے سی اجلاس سو میں شرکت کی یقین بنانے کی ہدایہ جبکہ موجودہ دور حکومت کی کرپشن کو بھی بے نکاب کریں گے ایسا کہا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کرپشن کو سپورٹ کرنے والوں سے ریایت نہ بڑھتی جائے ایسا کہا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وزیراعظم سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شامل حکومتی ممران کی ملاقات ریاض فتیانہ اور نور عالم کی پی اے سی کی کارکردگی سے متعلق وزیراعظم کو بریفنگ عمران خان کی ماضی اور موجودہ حکومت کی کرپشن بے نکاب کرنے کی ہدایت ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ سب سینئر سیاستدان ہیں کرپشن سے متعلق معاملات سامنے لانے کی توقع ہے سابقہ حکومت کی کرپشن کے کیسز کو منظریام پر لایا جائے موجودہ دور حکومت کی کرپشن کو بھی بے نکاب کریں کرپشن کو سپورٹ کرنے والے کسی شخص سے ریایت نہ برتی جائے ان کا کہنا تھا کہ جو کوئی کرپشن کے معاملات پر مٹی ڈالنے کی کوشش کریں مجھے بتائیں کرپشن کے خاتمے کی پالیسی سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹیں وزیراعظم عمران خان نے پی اے سی ممران کو ہدایت کی کہ کرپشن کرنے والا جو کوئی بھی ہے اسے قانون کی گرفت میں لائیں ذرائع کے مطابق حکومت کے پی اے سی ممران نے کرپشن سے متعلق تمام معاملہ بیروکریسی ریاض فتیانہ اور نور عالم خان نے پی اے سی کی کارکردگی سے متعلق وزیراعظم کو آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان ریاض فتیانہ کی بطور ممبر پی اے سی کارکردگی سے مطمئن ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں حکمران مہنگائی کی وجوہات بتانے سے کاثر ہیں حکمرانوں کا عوام کے حالات کی پرواہ نہیں دو سو ممالک میں سے مہنگائی میں پاکستان کا تیسرا نمبر غریب تباہ مہنگائی کو بلند ترین سطا پر پہنچا دیا گیا ملکی مسائل کا واحد پوری اور شفاف انتہابات ہیں کہ آپ اگر مجموعی طور پر اس حکومت کے تین سال میں اضافے کو دیکھ لیں تو ہر چیز کی قیمت کم از کم ایک سو فیصد بڑھ چکی ہے غریب آدمی کی ضروریات میں ایک سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے یہ آج ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے میں حیران ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم ملک کا وزیر خزانہ سٹیڈ بینک ورنر جب وہ اپنی ناکامی کے اطراف کرنے کے بجائے ملکم بیک آپ کو بتائیں سٹاک مارکٹ میں بدترین مندی سرمایہ کاروں کو تین خرف سے زائد کا نقصان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر بھی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا امریکی کرنسی کی قدر میں چورانوے پیسے کا اضافہ قیمت ایک سو پچھتر روپے اٹھالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھہتر روپے بیالیس پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بدترین مندی سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر بھی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا بیرونی کرزوں میں اضافہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق روپہ ہفتے کے پہلے چوتھے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر ایک مرتبہ پھر مہنگا امریکی کرنسی کی قدر میں چورانوے پیسے کا اضافہ دیکھا گیا اور قیمت ایک سو پچھتر روپے اٹھالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھہتر روپے بیالیس پیسے ہو گئی مالی سال کے آغاز سے اب تک روپے کی قدر بارہ پیسد گر گئی یکم جولائی سے اب تک ڈالر اٹھارہ روپے اٹھاسی پیسے مہنگا ہوا ہے روپے کی قدر گرنے سے کرزوں کے بوجھ میں تیس سو ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے دوسری طرف اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر مزید چالیس پیسے مہنگا ہو گیا قیمت تاریخ کی بلند ترین سطحہ ایک سو اٹھتر روپے پر پہنچ گئی دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکٹ میں سال کی سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی سو انڈیکس میں دو ہزار ایک سو چونتے سشارہ نینانمے پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی تنتالیس ہزار اور چوالیس ہزار کی نفسیاتی حد گر گئی اور سو انڈیکس تنتالیس ہزار دو سو چونتے سشارہ پندرہ پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں زبردست مندی کے باعث چار اشارہ چوہتر کی ریکارڈ تنزلی دیکھی گئی جبکہ ٹریڈنگ کے دوران اکیس کروڑ چھبیس لاکھ پنتالیس ہزار تین سو تنتالیس شیئرز کا لیندین ہوا شدید سرین مندی کے باعث سرمایہ کاروں کو پاکستان سٹاک مارکٹ میں تین سو رب روپے سے زائد کا نقصان ورداشت کرنا پڑا ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری گیس بہران، سنتی شعبے میں بیچینی اور یورپ میں اومی کرون وائرس کی وجہ سے غیر ملکیوں کی جانب سے سرمایہ کے انخلاء، مقامی سرمایہ کاروں کی منافعے کے حصول پر دباؤ بڑھنے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے شرع سود میں اضافے کے باعث پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کے بعد بندی رہی دوسری جانب وزیراعظم نے کہا ہے کہ مہنگائی کے وہاں جاسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے حکومت عام آدمی کی آسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت احساس راشن پرگرام سے متعلق اجلاس ڈاکٹر سانیہ نشتر، مشیر خزانہ شاکت ترین، وزیراعلا گلگل بلتستان خالد خرشید معامنے خصوصی شہباز گل اور متعلقہ سینئر افسران شریک ہوئے وزیراعظم نے احساس راشن پرگرام سے متعلق کریانہ سٹورز اور ممکنہ فائدہ اٹھانے والوں میں بیداری کے لیے زلعی حکام کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کر دی اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت آم آدمی کی آسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے غریب ترین لوگوں کو اشیاء ضروریہ پر سبسٹی دے رہے ہیں عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ متعلقہ حکام غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریجسٹریشن عمل کو تیز کریں دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویچر پر ڈچ فلاسفر کا کال شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ تاریخ سے سبت نہ سیکھنے والے غلطیاں دہرانے پر قابل مضمت ٹھہرتے ہیں پارلیمنٹ میں مجودہ متحدہ اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے بلائی جانے والی پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکارٹ کا فیصلہ کر لیا مشاہدہ اپوزیشن نے اپنا مشتر کا علامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا 6 دسمبر 2021 کو حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ قومی سلامتی کے میٹی میں ان کیمرہ بریفنگ دینے سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موی جوسف ان کیمرہ اجلاس کو بریفنگ دیں گے متحدہ اپوزیشن نے قرارداد کے حضب اختلاف میں شامل جماعتوں نے قومی سلامتی اور سنجیدہ قومی طرز عمل کا مظاہرہ کیا متحدہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں بلز کو بلڈوز کرنے کے حکومتی روئیے کی بنا پر یہ بائیکارڈ کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون ہاں محمود خان نے کہا ہے کہ ایک نام نہاد لیڈر نے گزشتہ روز میرے اور میرے قائد عمران خان پر تنقید کی جس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ آلو کیلو کے حساب سے بکتا ہے یا درجن کے حساب سے وہ ہم پر تنقید کرتا ہے اور تم آتے ہو کہ تم سلیکٹیڈ ہو سلیکٹیڈ تو تم ہو مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اپنا لہجہ تبدیل کرو جب آتے ہو خیبر پختون خواہ میں تو موسمبال کے بات کرو گے تم لوگ یا خیبر پختون خواہ کے لوگ عمران خان سے اور پاکستان تیریک انصاف کی حکومت سے مطمئن ہے اگر یہ مطمئن نہ ہوتے تو اگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک خیبر پختون خواہ میں پاکستان تیریک انصاف کی حکومت تھی اور اب الحمدللہ دوتا فیصل وابدہ ناہیلی کیس چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارس دیئے کہ آئندہ سمات پر کوئی نہ آیا تو فیصلہ محفوظ کر لیں گے وابدہ صاحب فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں آپ تحریری دلائل جمع تروا دینا دوسری اپشن یہ ہے کہ آپ خود دلائل دے دیں تو فیصلہ کر لیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی سرباہی میں فیصل وابدہ ناہیلی کیس کی سمات ہوئی فیصل وابدہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور بتایا کہ میرے وکیل کے اہل خانہ بیمان ہیں ممکن ہے وکیل کو اہل خانہ کے علاج کیلئے باہر جانا پڑے الیکشن کمیشن کے اعترام میں خود آیا ہوں میری والدہ کا انتقال بھی اسی بیماری سے ہوا تھا خود آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کیس کو سنجیدہ لے رہے ہیں جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ وکیل کیانی کی ضرورت نہیں تحریری دلائل بھیجوا دیتے ہیں الیکشن کمیشن نے فیصل وابدہ کے معاون وکیل کی سرزرش کر دی میمبر سندھ نسار دورانی نے استفسار کیا آپ کیس فائل لے کر آئے ہیں جس پر معاون وکیل نے کہا کہ کیس فائل سینئر وکیل کے پاس ہے میمبر سندھ نسار دورانی نے کہا کہ آپ تیع کر کے آئے ہیں کہ کیس چلنے نہیں دینا چیف الیکشن کمیشنر نے رباکس دیئے کہ آئندہ سماعت پر کوئی نہ آیا تو فیصلہ محفوظ کر لیں گے وابدہ صاحب فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں آپ تحریری دلائل جمع کروا دینا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ خود دلائل دے دیں تو فیصلہ کر لیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کی بڑی وکڑ گرا دی پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنمہ سردار غلام عباس نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا حاج عاصف نے کہا کہ مہگائی آسمان پر ہے اور مینی بجٹ کی بھی تیاری ہے رانہ سناولہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ آج ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو پیسے دے کر لگائے جا رکھے گئے ان کا کہنا تھا کہ ملک دوبنے کے قریب ہے تفصیلات آقل خان کی اس ریپورٹس میں سابق سبائی وزیر سابق ذلہ ناظم سردار غلام عباس خان نے مسلم لیگ نون میں بقیدہ شبولیت سے اختیار کر دی اس حوالے سے کوٹ چود یا میں تقریب منقض کی گئی تقریب سے مسلم لیگ نون کے مردی قائدین خواجہ محمد آسر و رانہ صلی اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینوائی شریف نے جب بھی ملک کو ترقی کی راہ پر کمدن کیا انہیں سازش کے تحت اقتدار سے الگ کر دیا گیا ملک میں امن و امان کی نام کی کوئی چیز نہیں حکومت کا اپنی نائلیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے جانا ٹھہر گیا موجودہ حکمرانوں پر ایک عام آدمی کی حقیقت کے ساتھ اور جو صبح شام وہ ایک عام پاکستانی جو ہے جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے موجودہ حکمرانوں کا اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ان کو اس چیز کی دانست ہے پر نہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے جس شخص نے ساری عمر جو ہے بیغانے مال کے اوپر گزاری ہو اس کو یہ کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو رلال کی کمائی روزی سے کس طرح گزر بس کی جا سکتا ہے جب بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بھنڈے لگتا ہے جب بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کو تیہ کرنے لگتا ہے جب بھی پاکستان تیہ پہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی بارہ دوبر آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اٹھائیس جولائی آ جاتی ہے ایک سازش کے تیہت اب یہ بات لبی ہو جائے گی ایک سازش کے تیہت دوبارہ میاں نواز شریف کو اس بات کے اوپر وزارت عظمہ سے نکالا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز جو چکوال آرمی چیف جنرل ویلکم بیک بلیتن میں آکے پڑھتے ہوئے آپ کو اتائیں گے شہر کائی کے باسی گیس کی بھندش اور لوگ پرشر کے باعث فریشان شہری کہتے ہیں صبح ناشتے کے اوقات میں گیس نہ ہونے کے باعث بچوں کو بغیر ناشتہ کیے سکول بھیسنا پڑتا ہے حکومت قیس کی بلا اطاعت الفرامی یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے پاکستان بھر میں مہنگائی کا جن تو بے کابو ہے ہی وہیں صدی کے آنے سے پہلے ہی گھروں سے ایک گیس بھی غائب ہونا شروع ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی سے لڑیں یا گیس سے آپ تو یہ تین مہینے کی لو شٹنگ اگر انہوں نے رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے ایک شریکہ کہنا تھا کہ کھانا ناشتہ سب بھار سے مانگانا پڑ رہا ہے بجٹ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ آٹا بجلی پیٹرول تو سب مہنگائی ہے اب سردی کے آنے سے گیس بھی ناپید ہو گئی ہے گورنمنٹ نے تین مہینے سے جو نا گورنمنٹ نے بند کر دی ہے جو نا تین گھنٹے کے لیے جو نا گیس چلے گی اس کے اندر ہمارے گھر کا کیسے جو نا چولے جلے گا کیسے جو نا کھانا بنایا ہے کیسے جو نا وہ کرے ہیں حکومت عوام کو کشت اور ریلیف فرام کرے کیمرمن سادی کلی کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی پشاور شہر میں گوئی سوی گیس کی عدم دستیابی کے باعث گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے دن اور رات کے مختلف اوقات میں گیس قائب رہنا معمول بن گیا وزیر اعلیٰ خیبر پکتونکواہ کا نوٹس بھی کام نہ آل سکا شہری کہتے ہیں گیس ساؤنی کی وجہ سے مہنگے داموس لنڈرز گیس بروانے پر مجبور ہیں تفصیلات محمد عزاز خان کی اس رپورٹ میں ملک بر کی طرح پشاور میں بھی سوی گیس لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آسکی پشاور شہر کے مختلف علاقوں کے مکین گیس کی عدم دستیابی کے باعث پریشانی میں مبتلا ہیں دن بر اور رات کے مختلف اوقات میں سوی گیس غائب رہنا معمول بن گیا ہے شہری کہتے ہیں سوی گیس نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے پشاور میں سوی گیس کی جو مسائل ہے اس کی پریشر کمیں سوی گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے گریلو سیلنڈر کی قیمتوں میں بھی منمانہ اضافہ کیا گیا ہے سوی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ کم پریشر بھی عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سوی گیس کی بلاتات الفراہمی کو یقینی بنایا جائے سوی گیس کی عدم دستیابی کے باعث عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے جبکہ گریلو سیلنڈر بھی مہنگے دام و بروانے پر مجبور ہیں کیمرائمین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور کرونا کی بات کریں اور آپ کو دائیں کہ کرونا وارس سے آٹھ افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو پہنٹالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بھارہ لاکھ پچاسی ہزار چھے سو اکتیس ہو گئی ملک میں کرونا کے بار جاری عباد کا سلسلہ تھم نہ سکا ان سی اوسی کی مطابق کرونا وارس نے مزید آٹھ افراد کی جان لے دی مولک وارس سے عباد کی وجوئی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو پہنٹالیس تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ نین اوپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس ہنٹوں کے دوران تین سو ستتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پچیاسی ہزار چھے سو اکتیس ہو گئی مصبت کیسز کی شعرہ آشاریہ آٹھ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ تین تالیس ہزار دو سو چالیس سن میں چار لاکھ چیتر ہزار سترہ خیبر پخزونخواہ میں ایک لاکھ ایسی ہزار اکسو چالیس بلوچستان میں تین تیس ہزار چالیس اور بھارت میں عالمی وبا کرونا وارس کے نئے قسم اومی کرونا کے دو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں کیسز بھارت کی ریاست کرانٹی کے نام میں سامنے آئے ہیں جبکہ متاثرہ مریضوں کی کرانٹینہ کر دیا گیا ایرپورٹ کے مطابق بھارتی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ دونوں مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان میں اومی کرون کی کم درجے کی علامات موجود ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر مغربی موالک اچھی نیت کا مظاہرہ کریں تو جہوری مائدہ بوجل ممکن ہوگا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالنہان نے کہا ہے کہ ایران پر سے امریکی پابندیوں کا خاتمہ بنیادی ترجیح ہے تہران نے پابندیہ ہٹانے اور مائدے پر دوبارہ عمل درامت سے متعلق دو مساود ایورپی مالک کو جمع کروائے جبکہ اسرائیل نے جہوری مذاکرات فوری روکنے کے لیے عالمی برادری پر دباؤ بڑھا دیا ہے طالبان حکومت کے ترجمان سوہل شاہین نے کہا ہے کہ یون جنرل اسمبلی میں افغان نشست نئی حکومت کو نہ دینے کا فیصلہ نہ انصافی پر مبنی ہے اپنی بیان میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے افغان عوام کے جائز حقوق چھین لیے گئے امید ہے اقوام متحدہ یہ حق حکومت اکونستان کے نمائندے کے حوالے کر دے گی ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی سے افغان عوام کے مسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے گا اور عالمی برادری کے ساتھ مصبت روابط قائم ہوں گے شامل کریں گے خاروباری خبریں پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بات پھر اضافہ ہو گیا فی تولہ سونے کی قیمت میں آٹھ سو پچاس